نامبر خطیب عالم باعمل حضرت اللہ معاپیر سید تجیب حسین شاہ صاحب گیلانی آپ تشریف لاتے ہیں اور آج کی اس کانفرنس سے آپ مخاطب ہوں گے بھرپور نالوں سے آپ کا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوشیہ علماء اہل سنت مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزت ولدسوله وللمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہی وصحبہی وبارک وسلم حضور کی بلا حجت الاسلام پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی سعدات کرام کا پیران اعظام اور اہل مودت و محبت کا یہ گلدستہ جو سجا کے تشریف فرما ہے میں اس پہ آپ کو خراج تحسین اور مبارک بات بھی پیش کروں گا اور ہمارے بلا ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ کی عزت و ناموس کے لیے اور ان کی اولاد کی عزت و ناموس کے لیے جو لوگ ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ کوئی حادثاتی طور پر معمور نہیں ہوتے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پاک بی بی صلی اللہ علیہ وصلواتہو نے وہاں عالم ارباہ میں خود زمانوں اور صدیوں کی تقسیم اور علاقوں کی تقسیم خود تفویز فرمائی کہ کون سی صدی میں کون سے علاقے میں کون سے سال میں میری اولاد میں سے میرے بابا کے غلاموں میں سے کون ہمارے گھر کی نوکری کرے گا تو یہ وہ عطا ہے بغیر ان کی نگاہِ گرم کے اور ان کی عطا کے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کی تحلیز کی کوئی چاکری پہ آئے تو میں فقط یہ جو آیہ کریمہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یہ جو مومنین ہے اس کا اول مصداق ہے سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ کروں گا چونکہ وہ جزوِ بدنِ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے تو جز کی عزت و توقیر وہی ہوتی ہے جو کل کی ہوا کرتی ہے جیسے کہ قرآنِ کریم کی ایک آیت کو اگر دیکھا جائے الگ کر کے تو اس کی عزت و توقیر وہی ہوگی جو اس کلامِ مقدس کے کل کی ہوگی تو حبابِ ارامی خوشبخت وہ لوگ ہیں جو اس کھرانے کی نوکری اور چاکری کے لیے آتے ہیں بس اتنا مجھے تو پتا ہے کہ اگر سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ کائنات میں نہ تشیف لاتیں تو یہ سلسلہ دین کا آگے نہ بڑھتا کوثر کی صورت میں اللہ رب العالمین نے اس دین کے نظام کو اس زمین پر قائم رکھنے کے لیے اپنے محبوب کو یہ خوبصورت اور اپنے محبوبِ کریم علیہ السلام کو عالی شان لختِ جگر اور بیٹی عطا فرمائی میں صدیوں کی تقسیم سے آپ دیکھ لیں کہ حضرتِ امامِ حسنِ مجتبا علیہ السلام سے لے کر آج جس طرح پیر سید رفان شاہ صاحب ہیں یہ وہ فیض ہے اس پاک بی بی سلام اللہ تعالی علیہ وصلواتہو اس پاک بارگاہ کا کہ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی ہے اسی گھرانے کا فیض اور اسی خون کا فیض اس کو وہ دیکھنے کو ہمیں ملا ہے میں یہ دعا گو ہوں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک ہمیں سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کی دہلیز کی اس چاکری کے لیے اور نوکری کے لیے جو اللہ رب العالمین نے یہ عالی اور عظیم نصیب عطا فرمایا ہے اللہ پاک اس نصیب کو سلامت رکھے شاہ صاحب قبلہ اور میں پھر بارے دیگر آپ کو مبارک باد اور خراج تحسین پیش کروں گا یہ ڈیوٹی آپ خود نہیں فرما رہے بلکہ یہ ڈیوٹی ان کی پاک بارگاہ سے لگائی گئی ہے اور جو بھی ڈیوٹی کرتا ہے یہ وہاں سے ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں اللہ پاک اس گھرانے کا فیض صدا عام فرمائے یار زندہ صحبت باقی وما علیہ اللہ البلا